اسلام علیکم ایوریون کیا حال چالیں آپ سب کے ای ہوپ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اور میں بھی الگ شکر ہے بلکل ٹھیک ٹاک تو خیر گائز کافی دنوں کے بعد میری ویڈیو آئیے کافی بیزی ٹائم رہا اور میں نے سوچا کہ بھی کافی دن ہو گئے ہیں تو جا کے اپنی یوٹیو فیملی سے تھوڑی سی ہیلو ہائے گپ شپ کرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں بلکل بھول جائیں تو خیر گائز یہاں پہ جوانا گیسٹ آ رہے تھے ہمارے گھر پہ تو تھوڑی سی دعوت کی تیاریاں کرنی تھی میں نے سوچا کہ ساتھ ساتھ ویڈیو بھی شوٹ کر لیتی ہوں اور ساتھ ساتھ پہ جوانا آپ لوگ سے گپ شپ بھی لگاؤں گی اور تیاریاں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی سو گائز ایس یوزول آئی سارٹڈ ویڈا حلیم اور حلیم بنانا جوانا کافی ایک مشکل تو نہیں ہے لیکن ٹائم ٹیکنگ پروسس ہے تو میں نے سوچا کہ چلو سب سے پہلے اس کو کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جوانا ساری چیزیں جوانا سٹیپ پائی سٹیپ کرتے ہیں تو خیر گائز جب بھی آپ کے گھر کوئی یسٹ آ رہی ہوتے ہیں تو سب سے پہلی چیز تو جوانا آپ نے بیٹھ کے جوانا سب سے پہلے مینیو اپنا ڈسکس کرنا ہوتا ہے اور مینیو ریسائٹ ہونے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد جوانا پھر گروسٹریز لسٹ بنتی ہے اور کیونکہ ظاہر ہے ایسا نہ ہو رہا ہے کہ اگر آپ ایک چیز سٹارٹ کر لیں اور پھر آپ کو میڈل میں یاد آئے کہ یہ چیز نہیں ہے اس کے لیے دوبارہ سے باہر جانے کیونکہ آپ نے ٹائم بھی نہیں ضائع کرنے تو ہر چیز جوانا ایک پروپر منیجمنٹ کے ساتھ کرنی ہے سٹیپ بائی سٹیپ کریں گے تو ایک تو آپ کا ٹائم بھی بچ جائے گا آپ کی چیزیں بھی ٹائم پر کمپلیٹ ہو جائیں گی تو خیر جب مینیو کے بعد آپ گروسٹریز لسٹ بناتے ہیں اس کے بعد ساری چیزیں تو آفیس سے آ جاتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا تھرڈ چیز ایمپورٹنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے بیسائید کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو کون سی چیز رات کو ریڈی کرنی ہے اور کون سی دن میں کرنی ہے مطلب کون سی کب کب ریڈی ہو سکتی ہے تو خیر آپ وائزلی چوز کرتے ہیں کہ آپ کو کیا کیا چیز بنانی ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بچے ہیں بچوں کا بھی تھوڑا مائنوے رکھنا پڑتا ہے تو خیر اچھا مجھے تو یہ ہوتا ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر جسے نارملی آپ دو میں سے ایک جیسے اگر حلیم ہے اور نہاری اس میں سے آپ ایک چوز کر لیں گے اور وہ رات کو ہی بنائیں گے کیونکہ اتنا زیادہ ٹائم لگتے کہ دوسرے دن آپ کسی صورت رسک نہیں لے سکتے اچھا یہ دیکھیں ابھی یہ ایک پہ حلیم ریڈی ہو رہی تھی ایک میں میں کھیر بنا رہی تھی اور ساتھ میں چاولوں کا مسالہ مینکہ ریڈی کر کے رکھ رہوں اچھا گین حصہ ہے کہ میں کوئی دیفرنٹ سویڈی شرائے کروں ادھر ادھر سے کبھی انسٹرگرام سے دیکھ لی کہیں سے بھی دیکھ لی لیکن وہ تب میں کرتے ہوں کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ وہ آپ کی گوٹو ڈیش ہے آپ آرام سے بنا سکتے اور آپ کو یہ بھی بتا ہوتے کہ خراب بھی نہیں ہوگی اگر جہاں پہ میں یہی کہوں گی کہ کوشش کریں جو چیز پہلے بنا کر رکھ سکتے ہیں وہ پہلے بنا کر رکھیں کیونکہ اگر دن کی دعوت ہو تو بہر بہت مشکل ہو جاتے ہیں مینج کرنا کیونکہ صبح جو ہیں آپ کو کلیننگ ایسی چیز ہے بچوں والے گھر میں جو آخری ٹائم تک چلتی رہتی ہے ٹھیک ہے تو خیر رائس تو یہ بریانی کے لئے مسالہ ریٹی ہو رہا تھا اور رائس جو ہے نا ان کے آنے سے آدھا گھنٹہ پہلے میں کر کے رکھتی ہوں کیونکہ اس ٹائم دم لگا وہ تو پھر گرم گرم نکال کے سرف کر دیتی ہوں وانا آپ کو بتا ہے مایکرو ویو میں بار بار گرم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس میں دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے نا اگر بچے سکول آنا جانا ہو تو پھر آپ کو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا کام ابھی دن میں روکیں گے بچوں کو جا کے پک کریں گے پھر بچوں کو لے کے بچوں کو لے کے آئیں دوبارہ سے ان کو کھانا وانا کھلا کے تو پھر بہت مشکل ہو جاتے ہیں ساری چیزیں کیونکہ ایک دفعہ اگر آپ ایک چیز میں لگے ہوئے ہیں وہ مومنٹم سبریک ہو جائے تو پھر جو اینا تھوڑا سا آپ کی چیزیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں تو اس لیے جو اینا میرا سٹریس فری میں سوچتیوں کے کام ہونا چاہیے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ مجھے آخری ٹائم پہ جا کے جو اینا پینک ہو جائے کہ ایسا نہیں ہوا ایسا نہیں ہوا اور گئیس اس کے علاوہ ایک امپورٹن بات یہ ہے کہ میری سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ گیسٹ کے آنے سے پہلے ساری چیزیں ختم ہو جائیں اور آپ کا کچن بلکل نیٹن کلین ہو مطلب ایسا لگے کہ آپ نے کچھ پکایا ہی نہیں یا یہاں پہ کچھ کیا ہی نہیں ہے تو خیر میں بلکل اس اصول پہ جو ہے نا چلنے کی بلکل کوشش کرتی ہوں اور موسٹ آفتر ٹائم میں اچیف کر بھی لیتی ہوں لیکن آبیسلی آپ کو پتہ ہے کہ ایجزیکلی ضروری نہیں ہے کہ ہر ٹائم جیسا پلین کریں ایسا ہو لیکن موسیلی ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ آپ ایکارڈنگلی اگر چیزیں پلین کر لیتے ہیں پروپر ٹائم مینجمنٹ سے کرتے ہیں تو آپ کی ساری چیزیں جو ہے نا ٹائم پہ ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو بس اس کے بعد جو ہے نا اویسلی کیچن گندہ ہوتا ہے پھر آپ کا یہ ہوتا ہے کہ ہاں جی کیچن بھی صاف کرنا ہے تو بس اس طرح جو ہے نا آپ سٹریس سے بچ جاتے ہیں کہ ہاں جی آپ کا یہ کام دے گیا وہ کام دے گیا اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ جب آپ آخری ٹائم میں چیزوں پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر یہ نہیں ہو کہ آپ چیزیں سنبھالتے رہیں اور گیس کو کمپنی بھی نہ دے سکے تو یہ بھی تھوڑا سا جو ہے نا لگتا ہے کہ ہاں جی اب آپ نے گیس کو بھی ٹائم دینا ہے اور اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ چوپس ویرہ جو ہے نا موسی ہماری جو بھی گیسٹ آتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ آپ نے چوپس ضرور بنانی ہے تو اچھے چوپس کا میں یہ کرتی ہوں کہ اس کو بھی جو ہے نا میری نیٹ کر کے اوور نائٹ میں اس کو میری نیشن کے لیے رکھ دیتی ہوں کیونکہ جتنا اس کے اندر مسالے جائیں گے اتنا زیادہ اس کا اچھا ٹیسٹ ہوگا اور اس میں جو ہے نا میں وہی تکہ مسالہ ڈال دیا اس کے علاوہ جو ہے نا گالک ڈال دی اس کے علاوہ وینگر ڈال دیا اس کو سٹین پر رکھ دیتی ہوں یہ بالکل اور میری یہ ایسی ڈش ہے کہ جو میں اگین گرم نہیں کرتی مطلب یہ گرم گرم نکالی اور سرف کی تو یہ بھی ایسا ہوتا ہے تو خیر اس طرح یہ ہے کہ آرام سے آپ کے کھانے ریڈی ہو جاتے ہیں اور آپ کو سٹریس پری نہیں لینا پڑتا کہ کوئی چیز رہ جائے گی آفٹرہ تفریح ہو جائے گی اور اس کے علاوہ جو ہے نا سب سے امپورڈن ٹیپ آپ نے دیکھا تھا کہ سب سے پہلے جو ہے نا میں ٹیبل آج کل لگاتی ہوں مورننگ میں اٹھ کے کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ اب ساری چیزیں بھی ریڈی ہوتی ہیں پھر جو ہے نا آخری ٹائم میں یہ چیز لاکے رکھو وہ چیز اس پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پلیٹس ویرا گلاس ویرا سپونز ویرا وہ ساری چیزیں پہلے رکھ لیتے ہیں نا تو آپ کی جو ہے نا آدھا مطلب سمجھ دے کہ آپ کا آدھا کام ختم ہو گیا ورنہ جو ہے نا آخری ٹائم پہ بھاگم دوڑ ہوتی ہے تو اب ظاہر ہے جو چیزیں ایسی ہیں کہ جو گرم گرم سرف کرنی ہوتی ہیں وہ تو آپ نہیں رکھ سکتے لیکن مورننگ میں جو جیسی اگر آپ ٹیبل کلین کریں بیک فاس کے بعد تو آپ ٹیبل وغیرہ لگا دیا کریں جیسی کہ میں نے اگر اس میں فلاورز رکھنے ہیں اس کے علاوہ کینڈرز ویرا آن کرنی ہے یا تو کوئی بھی فریشنر ویرا رکھنا ہے اس کے علاوہ پلیٹس ویرا جو بھی چیزیں رکھنے ہوتی میں رکھ لیتی ہوں تو خیر گائز آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی آج کی باتیں بھی اچھی لگی ہوں گی ملتے ہیں نیکس کسی اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیار رکھے گا مجھے اپنی دعوی میں یاد رکھے گا اللہ حافظ